سو ہی گائز گوڈ ماننگ آپ سب کیسے ہیں اور ابھی صبح کے بجے ہیں دس اور مجھے کافی زارہ کام کرنا ہے آج آج یہ جو تکیہ ہے نا اس میں سے رو ہی نکل رہا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نا اس تکیہ کو میں سیدھے ایسے کر کے اس کا کوری بنا دوں تو پھر میرے کو بھی سلائی کرنے کا ماننے ہو رہا ہے کیونکہ میرے ہاتھ جو کی ہاتھ انگلی نا مطلب چھوٹے انگلی کٹ چکی ہے مطلب اچھے طریقے سے کٹی ہے مطلب ٹھیک تھا کٹی ہے مطلب کھانا وانا کھانی سکتی بہت مشکل ستاچ کھانا کھایا صبح آپ دیکھو گے نا صحیح بے یار اور نا مطلب بہت درد بھی ہوتا ہے اب میں بوائس ریکارڈ کر رہی ہوں نا تو ابھی بھی درد ہو رہا ہے مطلب ٹھنڈ میں جیسے جلن ہوتا ہے نا اس ٹیپ کا جلن ہو رہا ہے تو اس بجے سے مطلب میں کچھ اچھے سے کر بھی نہیں پا رہی ہوں مطلب اب کرنا تو پڑے گئی نا اب ہزبن بھی گھر پہ نہیں ہے نا تو وہ ہی ہیلپ کر کے دیتے بڑھ کیا کر سکتے ابھی ابھی ہو گئی نہیں کسی بھی حالت میں تو ابھی جو کی میں ان ٹکیہ کو نا بدل دوں گی کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے بدلہ نہیں ہے ٹکیہ بدلہ نہیں ہے ہم نے اور میں نے نا مطلب روئی دیکھا ہے کہیں پہ تو وہ روئی مجھے نکال کے نا مطلب اس ٹکیہ میں ڈالنا ہے مطلب میرے بیٹھ کے نیچے نا ایک ٹکیہ ہے تو وہ اس کا جو روئی ہے نا نکال کے سی دن ٹکیوں میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے چھئی ہوگا اور یہاں پہ میں بیٹھ شیٹ کو بھی چینج کروں گی اور اس کے بعد جو کی مجھے نا یہ جو ویٹھ شیٹ ہے نا اس کو نا مجھے کلر کروانا ہے مجھے یہ والا ویٹھ شیٹ نا بہت پسند ہے آج سے تین سے چار سال ہو گیا ہے مطلب یہ ویٹھ شیٹ لیا ہے میں نے کافی اچھا ویٹھ شیٹ ہے سیریسلی مطلب میں اس ویٹھ شیٹ میں سوکے نا آنندھی الگی ہے مجھے یہ والا بہت پسند ہے تو اس میں نا میں شیطارگن جاؤں گی تو کلر کروا کے لاؤں گی ویٹھ شیٹ میں ڈارک ریڈ کروا کے لاؤں گی تو مجھے کافی پسند ہے سیریسلی یہ ویٹھ شیٹ یا تو ریڈ کرواں گی یا پھر ڈارک بلو کرواں گی کچھ نہ کچھ کرواں گی ضرور کیونکہ مجھے کافی پسند ہے یہ والا ویٹھ شیٹ میں اس کو لے گئی تھی ہل دونی سے اور یہ مجھے پڑا تھا 300 کا 300 300 کا یہ پڑا تھا تو کچھ کچھ سستے چیز کافی مطلب ہوتا ہے نا مطلب کافی useful ہوتا ہے تو یہ یہ میرے لئے کافی useful ہے اور میرے پاس ایک بھی کچھ برانڈ کا کوئی ہے نہیں کیا کہتا ہے ویٹھ شیٹ کوئی برانڈ کا نہیں ہے میں لوکل مارکٹ سے ہی لیتی ہوں اور ہمارے ہاں پہ ہر کوئی لوکل مارکٹ سے ہی لیتا ہے یہاں پہ کوئی اتنا مطلب برانڈ نہیں دیکھتا ہے تو اور میرے کوئی ان سب چیزوں میں نا ویٹھ شیٹ ویٹھ شیٹ میں نا برانڈ بلکل بھی نہیں لینا اور یہ شیٹ جو کہ نا کل ہزبین نے پہنا تھا اس کو دھونا ہے یہ ہسپیٹل پہن کے گئے تھے وہ اور وہ پہنٹ تھوڑا گندہ ہے تو ابھی دیکھتا ہے کیا کرتی ہوں میں اور یہاں پہ جو کی ٹیبل پہ دیکھ سکتے آپ کتے سارے فروٹس ہیں ابھی آنار کتنا سارا رکھا ہے فال رکھا ہے میں سوچتی ہوں میں کتنا کھاؤں ایک انسان کتنا کھائے گا اور میں جب مائکے سے بھی نا فروٹس آتا ہے کافی سارا مطلب میں پریشان ہوں ہزبین تو لے کے آتے ہی آتے ہیں اوپر سے مائکے سے بھی بھیجتے ہیں کافی سارا فروٹ کیونکہ کیا کرتے ہیں نا اب کریں گے ہی کرنے والی بات ہے تو اب کریں گے نا اب ان کی ایک ہی مہتر بیٹی ہے تو کریں گے اگر دو تین ہوتے تو پھر بات الگ ہوتا کہ چلو کس کس کو دے اب یہ ایک بیٹی ہے تو اس کا مطلب ہر کسی کو مطلب کرتے ہی ہے اور ایسا ہے نا کی میں اپنے خاندان میں صرف میں اکیلی ہوں مطلب خاندان میں مطلب میرے فیملی میں میرے فیملی میں میری دادی مطلب مجھے بہت پیار کرتی تھی یہ سب سے میرے چاچا کے جتنے لڑکیں ہیں گوپی ہے میرا بھائی ان سب سے زیادہ مجھے بہت پیار کرتے تھے میری دادی تو میں اپنی دادی کو بہت بہت زیادہ کرتی ہوں بہت ہی زیادہ اور یہاں دیکھو یہاں میری ممی بھی آئی ان کو بھی خجور دیا میں نے بولا کہ کھا کے دیکھو کیسا ہے انہوں نے کبھی یہ والا خجور کھایا نہیں تو وہ چلی گئی ہے اور ان کو بولا میں نے ایک جھاڑو لا کے دینا میرے کو تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں لا کے دے دوں گی اور یہاں پہ اور یہاں پہ جو کی کچھ کپڑے ہیں ہزبین کے تھوڑے تیہ لگانے ہیں اُلَس جاتے ہیں میں آپ کو بولتی ہوں نا ہمیشہ اُلَس جاتے ہیں یہ میرے ہزبین اُلَس جاتے ہیں تو ہی ویسے کچھ کر نہیں سکتے ان سب کا تو کچھ ٹیڈی ویئر ہے وہ سیدھے مجھے ابھی نیچے کے باکس میں ڈالنے ہیں وہ میں رکھوں گی نہیں وہ ابھی مجھے ٹیڈی ویئر چاہیے نہیں اور مجھے شوق نہیں ہے ٹیڈی ویئر کا سیریسلی مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ ابھی پہلے پسند تھا پہلے ٹینیجر میں اچھا لگتا تھا بات ابھی مجھے پسند نہیں آتا ابھی مجھے لگتا ہے باوال ایسا ایک لم سے بے فالتو پیسہ خرچ اور پیسہ مطلب ایک کونے میں فیک کے رکھا ہے اور وہ چیز ہم اس پیسے کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو ایسا لگتا ہے ویسٹ لگتا ہے مجھے یہ سب چیز اب مجھے چیز ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ یوز کر پاؤں میں اپنے گروم کے لئے کچھ لوں تو یہ چیز مجھے اچھا لگتا ہے یہ ٹیڈی ویڈی مجھے ابھی بھاتا نہیں ہے ابھی اگر میرے بچے فیوچر میں اگر میرے بچے کبھی آئے مجھے لینا پڑے گا مجھے لینا پڑے گا کیونکہ تب تو وہ بچے کھیلیں گے اور تب ایسا ہوگا کی مطلب میرے روم میں کھلونے سے انسان سے زیادہ کھلونے ہی نکلیں گے آپ سب دیکھ ہے میرے یوٹیوب میں آپ دیکھ بھی سکو گے میرے گھر میں انسان سے زیادہ کھلونے بہت ہوں گے تو ایسا ہوتا ہے ابھی تو بلکل شوق نہیں ہے ابھی میں ان سب چیزوں کو نہ ہٹا دوں گی ہٹا کے دھو دھا کے رکھ دوں گی جب بچے آئیں گے تب ہی کھیلیں گے ابھی مجھے اتنا سجاوٹ کرنے کا بلکل من نہیں کرتا ہے اور آج کل طبیعت بھی خراب ہے تو اسے من نہیں ہوتا ہے کہ ہاں کوئی چیز کروں ڈیکوریشن کروں کی تھوڑا کام کروں اچھا سا یہ جو میں کام کر رہی ہوں اس میں ابھی مجھے بہت پروبلم ہو رہی ہے بہت زیادہ یہ دیکھو میں ٹیڈیس کو سیدھے اس نیچے کے باکس میں ڈال دے رہی ہوں اور کچھ ٹھنڈ کے سوائٹر بھی نکالنے ہیں اور ہاں آپ سب کو بتا دیتی ہوں کہ میرے جنبری میں میرے دیدی انجی جانے والے ہیں تو ہم سکسائٹیڈ وہ لوگ آئیں گے کیونکہ اس میں ہم تھوڑا گھوم پائیں گے تھوڑا گھوم پائیں گے من پسند کھا پائیں گے کیونکہ ہزبین مجھے پیزا کھلاتے نہیں ہیں جیجو نے مجھے بولا کہ میں پیزا کھاؤں گا تو میں نے بولا ٹھیک ہے ضرور تو پھر ان کو پیزا کھلاؤں گی ایک بار نہیں دو تین بار کھلاؤں گی میں ان کو بولا ہے اور یہ چننی میں نے ہٹا دیا ہے ویئرڈ سا لگ رہا تھا تو میں نے ہٹا دیا ہے اس کو ابھی مجھے جل سے جل نہانا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے میں سوچ رہی کتنا کروں یار میں سوچ میں پڑھاتی ہوں میں اگر دو دن کام نہ کروں روم میں تو کچڑا ہو جاتا ہے پھر کچڑے کے اندر کوئی انسان آئے ریلیٹیو آئے تو اچھا نہیں لگتا ہے تو لوگ بھی کیا سوچیں گے کہ روم اتنا گندہ رہتا ہے اس کا تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے اس بجے سے آپ بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو یا تو ہزبین سے کروا لیتی ہوں یا تو میں خود کر لیتی ہوں جب ہزبین نہیں رہتے کیونکہ کلین سب سے ضروری ہے کلین نہ ہو تو پوزیٹیوٹی روم کی اندر کبھی ہی نہیں سکتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے روم کو کلین رکھنا کی کوشش کرتی ہوں اور کچھن تو بہت جل میں ریپیار کرنے والی ہو تو اس کو چھوڑ ہوئی ابھی اس میں میں اتنا ڈیکور کچھ کروں گی نہیں ویسے ہی رکھا ہے جب میرا کچھن بن جائے گا تب کروں گی ڈیکور ابھی تو فلالیس روم کو ہی کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ بوٹلز ہیں ان کو بھی نکال دے رہی ہوں تو پھر میرا کام کم کم